اور اصل میں تو جو سیونگ ہے وہ وہ حصہ ہے جو کہ ہم آخرت کے لیے سیو کر لیتے ہیں کیونکہ جو پیسہ ہم دنیا میں اپنے اوپر لگا کے خرچ کر لیتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کا دنیا میں ملا اور دنیا میں ختم ہو گیا اس کا کوئی تاجہ نہیں لیکن وہ پیسہ جو ہم ایسے کاموں میں لگاتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے مختلف جگہوں پر خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ ہمارا اصل میں آخرت میں سیو ہو رہا ہے تو مقصد یہ تھا اس سارے پیسے کا اب اس پیسے کی اماؤنٹ کتنی ہو سکتی ہے اس کی اماؤنٹ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ ڈیفائن نہیں کی ایسا نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے ہر انسان کو جو ہے وہ ایک لاکھ روپے آزمائش کے لیے دیا ہے یا دس لاکھ روپے آزمائش کے لیے دیا ہے ہر انسان کو جتنا مال ملے اس کی اتنے مال میں آزمائش ہے اور وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس مال کو لے کر چلنا ہے تو بہرحال اصل میں مال جو ہے اس سے ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ کیا ہم اس مال کو استعمال کرتے ہوئے اس دنیا میں ہی کھو جاتے ہیں صرف دنیا کی چیزیں ہی ہم اپنی بہتر کرتے ہیں یا کہ اس مال کو ہم اپنے آخرت کو بہتر کرنے کے لیے لگاتے ہیں ایک یہ آزمائش دوسری آزمائش کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں صرف اس مال ہی کا غلام بن کے رہ جائے کہ بس صبح سے لے کے رات تک صرف اسی سوچ میں اس کا دل دماغ چلتا رہتا ہے کہ مجھے پیسہ ملٹیپلائے کیسے کرنا ہے اور میں پرسنل ہی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا صبح سے لے کے کام شروع ہوتا ہے اور ایک بزنس نہیں ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے چار نہیں ہے ملٹیپل بزنسز ہیں اور صبح سے لے کے رات تک بارہ ایک وجہ تک صرف کیا کام ہے یہی باتیں کرتے رہنا ہے یہی فونز کرنے ہیں یہی کیلکولیشنز کرنی ہیں فلاں بزنس سے کتنا آیا اس میں کیا کرنا ہے فلاں بزنس کا کیا کرنا ہے روزانہ کی یہ روٹین ہے اور نماز پڑھتے ہیں لیکن خود کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جو ٹائم نکلتا ہے بڑی مشکل سے نکلتا ہے اور اگر ملتا بھی ہے تو اس نماز میں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی کیونکہ دل اور دماغ پیسے کے اوپر لگا ہوا ہے تو جب انسان کا دل اور دماغ پیسے کا غلام بن جاتا ہے تو یہ غلامی انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے اور اس کی آخرت کو برباد کرتی ہے تو یہ آزمائش ہم سب کے اوپر آتی ہے کہ ہم اپنے مال کے اعتبار سے آزمائے جاتے ہیں اسی لیے ہمیں بہت کیرفل رہنا چاہیے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی مال کمائیں مال کمانے کی ممانیت نہیں ہے مال کمانے کی اجازت ہے اور یہ بھی کوئی ممانیت نہیں ہے کہ تم ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ زیادہ نہیں کما سکتے ملینئر بن سکتے ہیں بلینئر بن سکتے ہیں اسلام نے کوئی لیمٹ نہیں لگائی مال کمانے کے اعتبار سے کہ تم کتنا مال کما سکتے اس سے زیادہ نہیں کما سکتے لیکن ہمارا دین ہمیں مال کمانے کی گائیڈ لائنز دیتا ہے کہ اس کو کمانے میں تم اتنے کھو نہ جانا کہ تم اپنی آخرت سے جو وہ غافل ہو جاؤ کیونکہ جو کوئی بھی اپنی آخرت سے غافل ہو جائے گا تو وہ مال اس کے لئے پھر حلاقت کا سبب بنائے گا اللہ تعالی نے قرآن میں ایک جواب ہے فرمایا یا ایوالذین آمنوا لَا تُلْحِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْذَلِكَ فَأُولَائِكَهُمْ الْخَاسِرُونَ اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں یہ ایک کنڈیشن ہے مال بھی کماؤ اولاد بھی ہے اس کے ساتھ بھی ٹائم گزارو ان کے ساتھ اچھا وقت گزارو ان کی ضروریات کا خیال رکو سب ٹھیک ہے لیکن ایک کنڈیشن جو ہے وہ یاد رکھنا وہ کیا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں جب نماز کا وقت آئے تو اب تم اپنے مال اپنے اولاد اپنے گھر والے اپنی جوب اپنی بزنس کو چھوڑ کے سیدھا نماز کی طرف جاؤ گے جب زکاة پے کرنے کا ٹائم آئے تو سارے خرچے سائیڈ پے کر کے پہلے تم زکاة ادا کرو گے اگر حج فرض ہو گیا تم پہ تو سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے تم حج ادا کرو گے تو یہ کیا ہے یہ جو مال کمانا ہے اس سیچویشن اگر مال وہ کما رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لونگ ہے اس یہ مال اس کو آخرت سے اور اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے اور پھر اللہ تعالی نے کہا فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا یعنی مال اور اولاد میں کھو کر اب اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا اللہ تعالی نے کہا فرمایا کہ ایسے لوگ پھر نقصان اٹھانے والے ہوں گے اور نقصان دنیا کا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کہہ رہے کہ تم اس کے بزنس میں لاؤس ہو جائے گا اللہ کے نزدی جب بھی کامیابی اور ناکامی کی بات ہوتی ہے اور فائدے اور نقصان کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ آخرت کی بات ہوتی ہے وہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی اور آخرت کا فائدہ اور نقصان اللہ تعالی کو دنیا میں ہمارے لائف سٹائل سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے پاس پیسے کم ہی زیادہ ہوئے کہ وہ تو اللہ خود ہی کر رہا ہوتا ہے رزق کا بڑھنا اور کم ہونا تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ خود ڈیسائیڈ کر رہا ہے جس چیز کو جس چیز میں اللہ تعالی نے ہمیں اتھارٹی نہیں دیا کنٹرول نہیں دیا اس میں اللہ تعالی نے ہمارے سے کچھ پوچھنا بھی نہیں ہے لیکن اللہ سبانت اللہ جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ضرور پوچھے گا جتنا میں نے تمہیں دے دیا تھا اس کو تم نے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لئے کیسے لگایا تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ مال جو ہے اس کا آنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے